اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج دھن تیرس کے دن ہم بات کریں گے خریدی گئی چیزوں کو رکھنے کی دیشہ کے بارے میں وہ بھی آپ کے راشی کے انصار جس سے خریدی گئی چیز کی شبتہ اور بھی بڑھ جائے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں میشہ راشی کی میشہ راشی والوں آج خریدی گئی واسطو کو گھر کے اتر پسچم کے پسچمی حصے میں رکھیں برشہ راشی والوں آج خریدی گئی دھن تیرس کے دن خریدی گئی واسطو کو گھر کے اتر پسچم کے اتری حصے میں رکھنا دیکھو جیسے یہ اتر سے لائی نہ رہی پسچم سے آ رہی ہے اب اس میں اتر پسچم یہاں سے یہاں تک آئے یہ پسچمی حصہ ہے یہ اتر کی طرف کا حصہ ہے تو جو اتر کی طرف کا حصہ ہے اتر پسچم کونے کا اتری حصہ آپ کے لئے اچھا رہے گا میتھو راشی والوں آج خریدی گئی واسطو کو گھر کے اتری حصے میں رکھیں کرک راشی والوں کو آج خریدی گئی واسطو گھر کے اتر پورو کونے کے اتری سائیڈ میں رکھنی ہوگی اور سنگھ راشی والوں آج خریدی گئی واسطو کو گھر کے اتر پورو کونے کے پوروی سائیڈ میں رکھنا آپ کے لئے بہتر ہوگا کانیا راشی والوں آج خریدی گئی واسطو کو گھر کی پورو دشاہ میں رکھیں اور طولہ راشی والوں کو آج خریدی ہوئی وستو کو گھر کے دکشل پوروکونے کے پوروی حصے میں رکھنا چاہیے برشک راشی والوں آج خریدی گئی وستو کو گھر کے دکشل پوروکونے کے دکشلی سائیڈ میں رکھیں دھنو راشی والوں آج خریدی گئی وستو کو گھر کی دکشل دشاں میں رکھنا چاہیے مکر راشی والوں آج خریدی گئی وستو کو گھر کے دکشل پشچم کے دکشلی سائیڈ میں رکھیں اور کمبھ راشی والوں آج خریدی گئی وستکو گھر کے دکشن پسچم کے پسچمی سائٹ میں رکھنا ہوگا مین راشی والوں آج خریدی گئی وستکو گھر کے پسچم دشاہ میں رکھنے سے اچھے لاب ملیں گے